نمازکار دوستو سواغت ہے آپ سبھی کا آج کے مکہ سمچار کے اس ویڈیو میں جہاں ہم آپ کے لئے ہر دن لے کر آتے ہیں دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبریں ایک ایک کر کے سبھی بڑی خبروں کے بارے میں آپ کو سٹھیک جانکاری دیں گے بس آپ اس ویڈیو کے ساتھ اندھر تک بنی رہیں ساتھی آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ مجھے اس ویڈیو کو بنانے میں بہت محنت لگتی ہے تو اس محنت کے لئے ویڈیو پر ایک لائک ضرور کیجئے گا ساتھی ویڈیو کے لیچے دے گا اس لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس گھنٹی کو بھی دبائیے تاکہ آپ کو دن بھر کی بڑی خبروں کی جانکاری لگاتار ملتی رہے تو چلیے دوستو ایک ایک کر کے سبھی بڑی خبروں کے بارے میں جان لیتے ہیں تو دوستو آج کی پہلی بڑی خبر کی اپ ڈیٹ کی بات کریں نیا خطرہ زیادہ تیزیز پھیلنے والا ڈیلٹا تری ویرینٹ ملا امریکہ میں معاملے بڑھنے کی وجہ سے بھارت میں الڈ جی ہاں کرونا وائرس کو لے کر ایک بار پھر سے نئے میوٹیشن میں ویشوی کے اس طرح پر ویگیانی کو کچھ انتہ بڑھا دی ہے پچھلے کچھ سبتہ سے امریکہ کے اندر کرونا کے نئے معاملے مل رہے ہیں ان سبھی میں وائرس کی ڈیلٹا تری ویرینٹ ملا ہے جو کی ڈیلٹا کی تلنا میں نصیف سب سے زیادہ پھیلنے کی شمطہ رکھتا ہے ملکی ویکسین لے چکے یا پھر سنکرمیت ہو چکے ویکتیوں کا بھی پھر سے سنکرمڑ کے چپیٹ ملا سکتا ہے بھارت میں ابھی تک ڈیلٹا تری کا کوئی معاملہ نہیں ملا ہے لیکن جنوم سیکوینسنگ کی نگرانی کر رہے ہیں ان ساکونگ سمیتی نے الڈ جاری کیا ہے جانکاری کے انصار مہراش میں سب سے پہلے ڈیلٹا نامک 3 ویرینٹ سامنے آیا ہے جو امریکہ کی زیادہ تر راجع میں ملا ہے سابدھانی کے طور پر بھارت نے ہائی الٹ جاری کیا ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو لیسی پر پھر سے سینکوں اور ہتھیاروں کو بڑھا رہا ہے چین گستاخی کی محتوڑ جواب دے نکلے تیار بھارتی سینہ جیہا بھارت کی سینہ پچھنے کا ایک سال سے لائن آف ایکچول کنٹرول یعنی کی لیسی پر ایکٹیو ہے چین کی چالبازیوں کو پل بھر پکے کچھلنے کا انصصام کر لیا ہے ہوا سے لیکر زمین تک ایسی مستعدی ہے کہ چین کی سینہ نے کوئی بھی قماقت کی تو بھارت کی فوج بجلی کلکانے لگے گی لیکن اتنی بڑی تیاری کے بیچ بھی لیسی کے پاس سے ایک چوکانے والی خبر آئی ہے لیسی پر دو لاک سینک ٹینک ٹوپ مثالیں سب تینات ہیں بھاری بھر کم ہتیاروں کا زخیرہ موجود اتنا بم بارود جمع ہو چکا ہے کہ کئی مہینے تک بھی نہ رکے دھماکے ہوں گے ڈرائیگن بھی جانتا ہے کہ اگر اس کی طرف سے گوری چلی دھماکے ہوئے تو اس کی حیثیت اور بھارت کی طاقت کا اندازہ پر دنیا کو ہو جائے گا باوجود اس کے لیسی کے پاس چین بڑی غستاخے کرنے سے باز نہیں آ رہا ہے اس کی سازشیں ختم نہیں ہو رہی ہیں اور چین لیسی پر لگتا اپنی طاقت بڑھا رہا ہے جس کے پرنام گم بھی ہو سکتے ہیں تو شود میں ہوا خلاصہ 98 فیصدی لوگوں کو کرونا سنکرمن سے بچا رہی ہے ٹیکے کی پہلی ڈوز جی ہاں اگر کرونا کے ٹیکے کی ایک ڈوز بھی آپ نے لگوائی ہے تو آپ کو 98 فیصدی سنکرمن ہونے کا خطرہ نہیں ہے چنڈگر پی جی آئی کے ڈاکٹرز کی ایک ریسرچ نے کیندری سواس منترالے کے دیش میں چلائے جا رہے ٹیکہ کرن ابھیان میں ایک نئی جان پونگ دی ہے اس شود کے خلاصے کے بعد دیش کے ارنپرہ مکچے قصہ سنسان اور کارپریٹ اسپطالوں میں بھی شود کرنے کو کہا ہے وہیں کئی سنسان شود شروع بھی کر چکے ہیں کیندری سواس منترالے کے عدھکاریوں کے مطابق چنڈگر پی جی آئی نے جن مریضوں میں ٹیکے کی ایک ڈوز لگائی اور جن مریضوں میں ٹیکے کی دونوں ڈوز لگی ہیں ان پر شود کیا شود کے دوران پایا گیا ہے کہ جن مریضوں میں ٹیکے کی ایک ڈوز لگائی گئی ان میں سنکرمڈ کا خطرہ محض دو فیصدی تھا اور جن مریضوں میں ٹیکے کی دونوں ڈوز لگائی گئی ان میں بھی سنکرمڈ کا خطرہ محض دو فیصدی تھا یعنی کی شود کے بعد یہ پایا گیا ہے کہ ٹیکے کی پہلے خوراک کے اگ لگنے کے ساتھ ہی کرونا سنکرمڈ سے بچنے کے سمبھاونائیں اٹھان نبی فیصدی زیادہ ہو جاتی ہیں اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو اتر پدیش کے لوگوں کو ملے گی بڑی سوگات پندر آگا سے ہر شہر میں مفت وائی فائی کی صفدہ جی ہاں دیش کا 75 وان سو تنتردہ دیویس اتر پدیش کی یوواؤں کے لیے ایک بڑی سوگات لے کر آئے گا یہ سوگات ہوگی مفت وائی فائی کی صفدہ اس کے تحت راج کی سبھی 75 جلوں کے سراجنے کسانوں پر لوگ خاص کر یواؤں مفت وائی فائی کی صفدہ کا لاب اٹھا سکیں گے مک منتری کے نردیش پر نگر وکاس ویبھا کے عدی کاری اب لوگوں کو فری وائی فائی کی صفدہ اویلیبل کرانے کے لیے مہمی جوٹے ہو ہیں جس کے تحت پرمک سامجنک جگہوں پر اس کے لیے ہات سپارٹ چن ہٹ کیے گئے ہیں جس سے 15 اگست سے راج میں لوگوں کو ہر شہر کے بس سٹینڈ اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو ستمبر سے بھارت میں سپوتنکوی ویکسین کا اتپادن شروع کرے گا سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا ہر سال بنائے جائے گی 30 کروڑوز سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا ستمبر 2021 سے سپوتنکوی ویکسین کا اتپادن شروع کرے گا ساتھ ہی کہا کہ سپوتنکوی ویکسین کے پہلے بیچ کے ستمبر میں تیار ہونے کے امید ہے اس کے علاوہ کہا کہ کچھ دوسرے منفیکسٹر بھی بھارت میں اس ویکسین کا اتپادن کرنے کے لیے تیار ہیں روز کا کہنا ہے کہ بھارت میں ہر سال 30 کروڑ سپوتنکوی ویکسین کا اتپادن کیا جائے گا رشین ڈیریکٹر انویسمنٹ فنڈ نے کہا ہے کہ تقنیقی ہستانانٹر کی پرکریہ کے تحت سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا کو گیمیلیا سینٹر سے سیل اور ویکٹر سیمپل پہلے ہی مل چکے ہیں ڈی سی جی آئے کی طرف سے ان کے آیات کی منظوری ملنے کے ساتھ ہی کلٹیویشن کی پرکریہ شروع کر دی جائے گی اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو دو دن بعد 50 رپیرے لیٹر تک سستہ ہو جائے گا خادے تیل جانی کیسے جب خادے تیل مہنگا ہونا شروع ہوا تو اس سے جڑی ساری وجہ ایک ساس سامنے آنے لگی تھی لیکن شاید اب خادے تیل اچھے دن آ گئے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ایک بار پھر سے تیل کو سستہ کرنے والے کارن ایک ساس سامنے آنے لگے ہیں یہی وجہ ہے کہ خادے تیل اوپر بیتے چار دن سے پندرہ فی صدی کی کمی نظر آنے لگی ہے ہنی میں سے ایک سب سے بڑا کارن پر کل امریکہ میں فیصلہ لیا جا سکتا ہے اس کے بعد خادے تیل 40 سے 50 رپی لیٹر تک سستے ہونے کی چرچہ بھی زور پکڑنے لگی ہے اکھل بھارتی خادے تیل ویپاری مہاسنگ کے راشتی ادھیکش کا کہنا ہے کہ امریکہ ملیشیا اور انڈونیشیا سے بڑی ماتر میں تیل کا آیات ہوتا ہے لیکن میتے کچھ وقت سے پہلے امریکہ میں بائیو فیول میں 86 فیصدی تک ریفائنڈ تیل ملانے کی اجازت دے دی گئی ہے جبکہ پہلے 13 فیصد تک ملائے جاتا تھا وہیں ملیشیا اور انڈونیشیا میں کام کام ہونے کے چلتے پروڈکشن پر اس کا بڑا اثر پڑتا ہے کچھ دیشوں میں موسم کے چلتے فصل بھی خراب ہو گئی تھی بھارت میں تیل مہنگا ہونے کے کئی بڑے کارنوں میں سے یہ کچھ کارن تھے لیکن اب امریکہ سمیت ملیشیا اور انڈونیشیا میں بھی خوب پروڈکشن ہو رہا ہے بیتے چار دن میں آئی 15 فیصد کی چھوٹی سی مندی بھی اسی پرکار کا اثر ہے یا جلد ہی خادے تیل کے داموں میں کمی آئے گی اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو کرونا سے ٹھیک ہوئے لوگوں میں بڑھ رہا ہے برین ہیمریج جیسی بیمانیوں کا خطرہ رپورٹ میں ہوا خلاصہ جی ہیں کچھ ادھیانوں میں اس بات کا پتا چلا ہے کہ کرونا وائرس سنکرمر سے ٹھیک ہونے والے مریضوں کے بعد میں کئی بیماریوں سے دو چار ہونا پڑ رہا ہے ایسے میں ان مریضوں کی پریشانی پہلے سے کہیں ادھیک ہو جاتی ہے اس بیچ دلی کے ایک اسپطال نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ کرونا سنکرمر سے ٹھیک ہونے والے مریضوں میں نیرویلوجیکل یا تنطرکہ سمبندی پریشانیاں ادھیک خطرناک روپ سے بڑھتی دکھنے کی بات کہی گئی ہے اسپطال نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ جو مریض کرونا کو مات دے چکے ہیں ان میں برین ہیمریج اور پچاس فی سیدے تک تنطرکہ سمبندی دکھتے خطرناک روپ سے بڑھ رہی ہیں وہیں سیتیسویں صدی مریضوں میں سردرد گند اور سواد کی کمی جیسے لکشن دکھ رہے ہیں اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو دوہزار تیس میں چاند پر ہوگی حلچل اور دھرتی پر آئے گی وناشکاری بارڈ ناسا کی سٹڈی جی ہاں جلوائیو پریورتن کے چلتے دھرتی کے کئی حصوں میں اچانک سے موسم میں بدلاؤ آ جاتا ہے اس تیس کے چلتے کئی دیشوں میں بارڈ کی سٹڈ اپن ہو جاتی ہے خاص طور پر امریکہ میں لیکن اب ایک ادھین میں کہا گیا ہے کہ اس موسم میں بدلاؤ کی وجہ پرتوی کا پڑوسی چاند بھی ہو سکتا ہے اس ادھین کو امریکی سپیس ایجنسی ناسا نے انجام دیا ہے جو کہتی ہے کہ جلوائیو پریورتن کے چلتے بڑھتے سمدر کے جلستر کے ساتھ چاند کے اپنی کخشا میں ڈگ مانگانے سے دھرتی پر وناشکاری بارڈ آئے گی چاند کے چلتے اپن ہونے والی بارڈ کی سٹڈ کو آبا گرمن میں اپدر بھی بارڈ کہا گیا ہے اس طرح کی بارڈ تٹی علاقوں میں آتی ہے جب سمدر کی لہریں روزانہ کی اوسط اوچے کے مقابلے دو فیٹ اوچی اٹھتی ہیں ایسی سٹڈی ویاپار کے لیے سمسیا پیدا کرتی ہے جب گھر اور سڑک پانی میں ڈوب جاتے ہیں روزانہ کی دنچریا پر بحاوت ہوتی ہے ناسا کے ادھین کے مطابق بارڈ کی اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو تیسری لہر میں سنکرمیت بچوں کے آدھک گمبیر ہونے کے ساکشن نہیں جی ہاں دیش میں کرونا کی تیسری لہر آنے پر سنکرمیت بچوں کے آدھک گمبی روپ سے بیمار پڑھنے کے ٹوست ساکشن نہیں ملے ہیں لیسنٹ کوویٹ سمیشن انڈیا ٹاس فورس نے اب تک کے آنکھڑوں کی سمیقشہ کے بعد یہ دعویٰ کیا ہے ادھین میں ڈلی، اینسی آر، تمیلناڈو، کیرن اور مہراشت کے دس اسپتالوں کے لیے آنکھوں میں شامل کیا گیا ہے تیسری لہر میں بچوں پر اثر کو لے کر ایمز کے تین بال چکستی سلحہ سے ریپورٹ تیار کی گئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ ادھکتر بچوں میں سنکرمیت کے الیکشن نہیں دیکھتے جن میں الیکشن ملتے بھی ہیں وہ حلک یا مدھیم ہوتے ہیں جن کا گھر پر ہی چکستی سلحہ سے علاج ہو سکتا ہے اب تک دو لہروں میں محض چھبیس سو بچوں کو ہی اسپتال لے جانا پڑا ہے جن بچوں میں مدھومیں کینسر خون کی کمی اور کپوشن جیسی پور بیماریاں تھیں ان کی حالت ہی ادھک بگڑی سامان رپ سے سوست بچوں میں کرونا سے جان گوانے کا خطرہ نہ کے برابر ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو ایف ڈی کرنے والے دھیان دے میچورٹی پر نہیں نکالا پیسہ تو بس اتنا ہی ملے گا بیاج آر بی آئی نے بدلہ نیم جی ہاں پیسہ سرکشت اور زیادہ بیاج کے لیے لوگ بینک میں فکس ڈیپوزٹ کروانا زیادہ پسند کرتے ہیں لیکن کئی لوگ میچورٹی پوری ہونے کے بعد بھی پیسہ نہیں نکالتے ہیں سوچ کر کی اور زیادہ بیاج ملے گا تو یدی آپ بھی ایسا ہی سوچنے والوں میں سے ہیں تو اب ذرا سمجھ جائیے فکس ڈیپوزٹ کی میچورٹی پوری ہونے کے بعد ایف ڈی کو نکال لیں کیونکہ اب اسے بینک میں چھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے دراصل بھارتی ریزر بینک نے بینکوں میں فکس ڈیپوزٹ کی میچورٹی پوری ہونے کے بعد ایف ڈی پر لگنے والے بیاج سے جڑے نیم بدل دی ہیں نئے نیموں کے مطابق ایف ڈی میں میچور ہونے کے بعد اگر اس کا پیمنٹ نہیں ہو پاتا ہے تو اس پر سیونگ اکاؤنٹ جتنا پیاج دیا جائے گا جو کی ایف ڈی پر ملنے والے بیاج کی طلعہ میں کافی کم ہیں اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو ہل سٹیشنوں اور بازاروں میں بین آماز بھیڑ جھوٹنے پر سخت ہوئے پی ایم نرین موڈی بتایا تیسری لہر کا خطرہ جی ہاں پردھان منطری نرین موڈی نے آٹھ راجیوں کے مکم منطریوں کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے پورو تر راجی میں کرونا وائرس کی ستھی کو لے کر چرچہ کی اس دوران پی ایم موڈی نے کہا ہے کہ ہل سٹیشنوں پر بین آماز کو سوشل ڈسٹنگزنگ کا پالن کیے بینہ بھاری بھیڑ کا عمرنا چنتہ کا وشہ ہے پی ایم نے اس دوران یہ بھی کہا کوویڈ نائنٹین کے پھیلنے کے اچ جو کیم والے چھتر میں ٹیکہ کرنے پر زور دینے کی ضرورت ہے پی ایم موڈی نے کہا کہ پورو تر کے کچھ زلوں میں کوویڈ نائنٹین کی ستھی چنتہ جنک ہے ایسے میں سترکتا رہنے اور وائرس کا اور پرسار روکنے کی تیزے سے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ پہاڑی پر یٹنسلو پر بین آماز کو سماجی دوری کا پالن نہیں کرتے ہوئے بڑی بھیڑ کا جھٹنا چنتہ جنک ہے پی ایم موڈی نے کہا کہ میں زور دے کر کہوں گا کہ ہل سٹیشنوں پر اور مارکٹ میں بین آماز پہنے پروٹوکول کا پالن کیے بینہ بھاری بھیڑ کا مرنا صحیح نہیں ہے کہ ہمیں بڑے خطرے کے اور ڈال سکتا ہے دوستو آج کی خبروں بس اتنا ہی اسی طرح ہر روز کام کی خبریں جاننے کے لئے آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے ویڈیو کے نیچے دے گئے سلال بٹن کو دبائیں اور ساتھ اس گھنٹی کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہر خبر کی ستھی جانکاری مل سکے جائے ہند